تو ہیلو ایپریون کیسے ہیں آپ لوگ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو واجم کرنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائر تو جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا ہم نے لمبارگنیری وانٹون کو گولڈ کرر کے اندر کنورٹ کیا تھا تو بھئی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم ایک ایس ایو وی کار لیں کیونکہ بھئی سپر کار جو وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں اور ہمارے پاس پہلے سے تین ایس ایو وی موجود ہیں تو ابھی ہم بھائی کرنے جا رہے ہیں ایک سپر فاسٹ ایس ایو وی کیونکہ بھائی لینڈ کروزر اور فارٹونٹ جو وہ سپر فاسٹ نہیں ہے ہمیں ایک ایس ایو وی بھائی کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ تیز ہو تو ابھی ہم اپنی لا فراری لے کر جا رہے ہیں کیونکہ بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بھائی گھر پہ جو ہماری گاڑی موجود ہوتی ہے ہم وہی گاڑی لے جاتے ہیں اور باقی گاڑیاں جو ہمارے شو روم پر ہوتی ہیں اور اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنی تمام گاڑیوں کو اپنے گھر کے اوپر رکھیں تاکہ بھائی ہم جاتے وقت کوئی سی بھی گاڑی کو لے کر چلے جائیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے شو روم کیونکہ بھائی ہمیں تھوڑا بہت کام کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے گاڑی لینے تو چلئیے سب سے بہلے چلتے ہیں شو روم تو بھائی ہم پہنچ چکے ہیں شو روم پر اور سب سے بہلے ہم گاڑی کو پارک کریں گے اور جا کر بھائی بینی سے بات کریں گے کہ بھائی ہم ایس یو پی بائے کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کونسی بائی کرنے چاہیے بھائی بینن جو ہے وہ کار ایکسپرٹ ہے ایسے بھائی جو ہم نے اس کو جاب پر نہیں رکھا ہوا اس کو کافی زیادہ ایکسپی جانس سے تو اس سے بھی تھوڑی بہت معلومات لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کونسی گاڑھی ایسیو وی بائی کرنے چاہیے جوکہ سپر فاسٹ ہو اور ایک ایسیو وی ہو ہمیں ایک سپر کار نہیں لینی ہے کمیں سپر فاسٹ ایسیو وی لینی ہے تو بھائی منیجر سے بھی پوچھ لیندے ہیں کہ بھائی شو روم جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے ٹیک ٹاک چل رہا ہے نا اور اس سے شپمنٹ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی شپمنٹ جو ہے وہ آئی ہے یا نہیں تو بھائی اس نے ہمیں کہا ہے کہ ابھی اس پورے ہفتے کے اندر کوئی شپمنٹ نہیں ہے تو ہم ائرلائن والا تو بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے کے اندر کوئی شپمنٹ آ رہی ہے یا نہیں ابھی تو ہم نے کوئی شپمنٹ آرڈر نہیں کروائی پچھلے میں نے کوئی شپمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے نہیں تو ہم اس کے اندر کوئی باہر سے ایک گاڑی امپورٹ کروالیں گے سپر فاسٹ ایسیو وی تو بھائی انہوں نے بھی ہمیں منع کر دیا کہ ابھی جو ہے وہ کوئی بھی شپمنٹ نہیں آرہی جس میں ہم اپنی کوئی گاڑی منگوا سکیں تو بھائی اگر ہمیں ایک گاڑی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ کافی زیادہ مہنگی پڑے گی ہماری تمام گاڑیوں کے ساتھ وہ آ جاتی تو بھائی ابھی ہمیں لاؤس سنٹوس سے کوئی ایسیو وی خریدنی بڑے گی تو بھائی ابھی ہم بتاتے ہیں بینی کو کہ ہمیں ایک سپر فاسٹ ایسیو وی چاہیے اور میں کونسی گاڑی لینی چاہیے اور بھائی لاؤس سنٹوس کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیں ایسیو وی پروائیڈ کر سکے اور اب یہ بینی نے اس بندے کے ایڈریس دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ بھائی میں نے ایک دفعہ جو ہے اس بندے کی گھر پہ جا کر اس کی لیمبورگنی اورس کو ریپیر کیا تھا تو مجھ سے جا کر پوچھ لو اور وہ لیمبورگنی اورس لے لو کیونکہ بھائی لیمبورگنی اورس دنیا کی سب سے تیز ایسیو وی ہے دنیا میں جتنی بھی ایسیو ویز گارز آتی ہیں ان میں سب سے فاس سب سے تیز ہے بھائی لیمبورگنی اورس تو بھائی ابھی جو ہے ہمارا لیمبورگنی اورس لینے کا ذہن بن گیا ہے اور ہم نے ڈیسی جن لے لیا ہے کہ اب ہم جو ہے لیمبورگنی اورس لیں گے جو چلیے اس بندے سے جا کے ملتے ہیں کہ بھائی اس نے اپنی لیمبورگنی اورس سیل کی ہے یا اس کے پاس اویلیبل ہے اگر اویلیبل ہوئی تو بہت زیادہ اچھی بات ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے اس ایڈریس پر جو کہ ہمیں بینی نے دیا تھا اور بھائی یہاں سے تو کوئی گھر کا گیٹ ہے نہیں آگے سے شاید ہوگا تو بھائی چلتے ہیں اندر اور اپنے بھائی اس بندے کا بینی سے کانٹیکٹ نمبر لے کر اسے کال بھی کر دیتے ہیں اور اسے بتا دیا تھے کہ تمہارے گھر پر آ رہے ہیں تو ابھی ہم اترتے ہیں گائیڈ سے اور وہ بندہ بھائی ہماری انتظار میں کھڑائے تو اس کو بتا دے تھے کہ ہمیں اس کے گھر پر کیوں آئے اور ہمیں اس سے کیا چاہیے اس سے بتا دیں گے بھائی ہمیں بینی نے اس کے بارے میں بتایا اور ہمیں اس ہی لیمبورگین یورس کو بائی کرنا ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہے تو بھائی اگر آپ کے باس آویلیبل ہے تو اب ہمیں اپنی لیمبورگین یورس دکھا دو تو بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اپنی لیمبورگین یورس کو سیل کرنے کے لیے اور اس نے کہا ہے کہ بھائی مجھے کافی زیادہ ٹائم ہویا اور میری لیمبورگین یورس بہت زیادہ اولڈی اگر سمجھ میں آتی ہے تو لے لیں ورنہ چھوڑ دیں اور بھائی لیمبورگین یورس کی حالت تو دیکھو یار کتنی زیادہ گندی کر رکھی اس نے کافی زیادہ مٹی ہے اور بھائی پتہ نہیں بہت زیادہ اولڈ موڈل ہے چلنے میں پتہ نہیں کیسی ہو تو بھائی بیٹھتے ہیں اس گاڑی کے اندر ہو جاکے اس کا انٹیجر چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ گاڑی لینی ہے یا نہیں اور لمبورگین یورس کا انٹیجر دیکھو یار آؤٹ کے لاس ہے یہ بندہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور آگے پچھے سے اس کا انٹیجر دیکھو یار ریز دیکھر چیک کرتے ہیں او بھائی ساؤنڈ دیکھو یار آؤٹ کے لاس ساؤنڈ ہے بہت زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ اس کا بھائی انٹیریئر کافی زیادہ اندر سے اچھا ہے تھوڑی سی ریز بھی دے کر چیک کرتے ہیں آگے پیچھے کر کے بھائی چیک تو کریں چل لیں میں کیسے آج تک میں نے لمبارد انڈیورس نہیں چلائی تو ہینڈلینگ بھی اس کی چیک کریں ہینڈلینگ بھی کافی زیادہ اچھی ہے بھائی اندر سے انٹیریئر بھی کافی زیادہ پیار آئی لیکن بھائی اس کی گاڑی کی کنڈیشن بار سے بہت زیادہ رف ہے بھائی ہم اس کو نہیں لینا پسند کریں گے کیونکہ بھائی ساری گاڑیاں ہمارے بھائی برینڈ نیو ہیں تو بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آری لیکن بھائی سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ ٹرائیب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے اس کو چلا کر تو دیکھیں یار کتنی اچھی لگ رہی ہے اگر یہ سمجھ میں آتی ہے تو یہ لے لیں گے ورنہ اگر ہم اس کی ٹیسٹ ٹرائیب پسند آئی تو لنبورگنی اورس کسی اچھی کنڈیشن میں کئی اور سے لے لیں گے چلا کر تو دیکھیں یار کتنی اچھی لگ رہی ہے تو بھائی پہلے اس کو بھاگا کر دیکھتے ہیں بھائی اس کا سنا ہے کہ یہ تین سیکنڈ کے اندر تری پوائنٹ فور ون سیکنڈ کے اندر سو پہ جا سکتی ہے تو بھائی اس کی جو پرفارمنسی کافی زیادہ امدہ تھی اور ابھی جو ہم نے ٹیسٹ ٹرائیب کر کے آ گئے گھر پہ اور گاڑی کو جو ہم اندر کھڑی کر رہے ہیں واپس اور اس کو اپنا ڈیسیجن بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ گاڑی لینی ہے یا نہیں بہلے ہم اسی جگہ پر پاک کر دیتے ہیں بھائی جہاں سے نکالی ہے شرافت سے اور بھائی بھی ہم نے لنبورگنی اورس بائے کر دی اور یہ بندہ بھی اتر گیا ہے تو ہم بھی اترتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں گاڑی بہت زیادہ پسند آئی ہے لیکن بھائی کنڈیشن کے وجہ سے ہمیں گاڑی چھوڑنی پڑھ رہی ہم اس گاڑی کو بائے نہیں کر سکتے بھائی چلنے میں بھی زبردست سے ہر چیز اس گاڑی کے آؤٹ کلاس ہے لیکن بھائی کنڈیشن وائز ہم اسے نہیں لے سکتے تو بھائی سوری تو ابھی ہم چلتے ہیں کسی اور جگہ پر اور دونتے ہیں کہ بھائی ہمیں لنبورگی نورس کہاں پر ملتی ہے تو ابھی ہم جا کر اپنی لا فرادی کے اندر بیٹھ رہے ہیں بھائی اس کو سب سے پہلے گھر سے باہر نکالتے ہیں تو بھائی گاڑی کی بات کریں تو بھائی گاڑی تو آؤٹ کلاس ہے لے لینی چاہیے بھائی بھائی بینی نے ہمیں بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے کہ ہمیں لنبورگی نورس بائے کرنی چاہیے تو بھائی ابھی ہمیں ایک بندے کے پاس آئے تھے جو کہ گاڑیاں سیل کرتا ہے کچھ گاڑیاں سپر کارڈ لے کر تو بھائی ابھی جو ہم گاڑیاں یہاں پر دیکھنے آئے تھے لیکن ٹرائیور کی کال آتی کہ بھائی میں بھی یہاں پر موجود ہوں تو مجھے بھی ساتھ لے لو تو بھائی مل کر کوئی اچھی سی گاڑی ڈوننے گے تو بھائی ہم ٹرائیور کو یہاں لینے آئے تھے اور ابھی ہم نے ٹرائیور کو بیٹھا لیا ہے اور ابھی ہم سیدھا چل کے اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر مجھے جانا تھا اور وہ سنگل پرسن ہے اور وہ گاڑیوں کی سیلن پر چیز کرتا ہے اس کے پاس کافی کم اسٹراؤک ہے لیکن بھائی وہ ساری جو سپر کار لگتا ہے اور بھائی ابھی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور آپ سامنے سپر کار دیکھیں یار ایک سے ایک گاڑی موجود ہے لیکن یار اس پر ایک بھی ایسیو وی موجود نہیں ہے تو ہماری مشکل یار اس سے بات ہو لیکن بھائی گاڑیاں چیک کر رہے تھے یار کوئی سپر کاری پسند آگئی تو وہی لے لیں گے ایک لے کر رکھ دیں گے اپنے شو روم میں کیونکہ آج ہمیں ایسیو وی لینی ہے اگر یہاں سے ہمیں کوئی گاڑی پسند بھی آتی ہے تو ہم لے کر اس کو شو روم بجوا دیں گے اور لیمبورگن یورس کو ڈوننے میں نکل جائیں گے تو چلیے اس سے بات کرتے ہیں بھائی کیا سینے کتنے میں کون سی گاڑی دے رہا ہے اور لیمبورگن یورس اس پر اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہاں پر تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے تو بھائی اس نے جو ابھی منع کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسیو وی موجود نہیں ہے اگر تمہیں اس میں سے کوئی سپر کار پسند آتی ہے تو بھائی وہ لے لو میں تمہیں ایسیو نہیں دیکھ سکتا تو بھائی چل کے ساری اس کی سپر گار دیکھتے ہیں کچھ سمجھ میں آتی ہے تو لے لیں گے بھائی اس میں کافی زیادہ جو ایسی کار ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے اویلیبل ہیں لیکن بھائی یہ کافی زیادہ یونیک کار لگ رہی ہے اس میں بیٹھ کے اس کا انٹیئر وغیرہ چیک کرتے ہیں تو بھائی ابھی جو ہم اس میں بیٹھ گئے ہیں اور اس کا انٹیئر دیکھ رہے ہیں انٹیئر جو ہے وہ کافی زیادہ منیمل سا ہے کافی زیادہ سمپل ہے بھائی بیٹھ وغیرہ دیکھ کر چیک کرتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے لیکن بھائی مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو اتر جاتے ہیں بھائی اس گاڑی سے کافی زیادہ اولڈ انٹیئر ہے بہت زیادہ سمپل ہے باہر سے بھائی اس کی لوگ گاڑی کی بڑی پیاری بھائی ہے یہ تو وہی کار ہے جو ابھی ہم نے امپورٹ کروائی ہے اور یہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس ساری شوروں پر آویلیبل ہیں تو اسے دیکھنے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہ ہمیں لینی ہے یہ کار بھائی یہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں بھائی امریکن ایڈیشن ہے یہ گاڑی بھائی یہ تو وہی ہے یار جو ہم نے کل جو گول کلر کے اندر کنورٹ کروائی تھی یہ بھائی کوئی نیا ایڈیشن ہے اس کا اس کے اندر بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں اس کا انٹیریر وغیرہ چیک آؤٹ کرتے ہیں بھائی کافی زیادہ پیارا انٹیریر اس کا کافی زیادہ خوبصورت انٹیریر بھائی یہ بھی بڑی پیاری گاڑی ریس ویس دیکھ کر ہینڈلیم وغیرہ اس کی چیک کرتے ہیں تو یہ گاڑی بھی ہمیں جو اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ پہلے سے جو ہمارے پاس ایک لیمبورگین ریوانٹون موجود ہے تو اسے لینے کا ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور یہ گاڑی بھی ہم نے ابھی امپورٹ کروائی تھی یہ بھی امپورٹ کروائی تھی تو اسے لینے کا ایک لاسٹ میں ہمیں گاڑی سمجھ میں آرہی اس میں جا کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں اس کا لک تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بیٹھتے ہیں اس گاڑی کے اندر اور سب سے پہلے اس کا انٹیریر چیک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ بھائی 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 سے تو اس کافی زیادہ اچھی ہے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہم پرانے موڈل کی گاڑی چلا رہے ہیں بھائی اتر جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی آرہی والی گاڑی یہ تو ساری آویلیبل ہیں لیکن یہ جو ایک گاڑی ہے نا کی کافی زیادہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو اس میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں سب سے بھیلے اس کا انٹیریر جو یہ اورنج کلر کی گاڑی ہے نا یہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اس کے میں انٹیریر میں بیٹھ کے چیک کرتا ہوں کہ اس کا انٹیریر کیسا ہے اور بھائی ابھی جو ہم اس کا انٹیریر چیک کر رہے ہیں لیکن بھائی اس کا انٹیریر کافی زیادہ سمپل ہے مجھے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آرہا یار میں فوراں اتر جاتا ہوں زیادہ دیر تک ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے اس گاڑی کے اندر اور بھائی جتنی بھی جو گاڑی ہیں وہ ساری ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو بھائی بندے کو ہم بول دے دیں ہمیں جو کوئی گاڑی سمجھ میں نہیں آئی ہے لیکن بھائی سامنے دیکھو یار یہ گاڑی بڑی پیاری لگ رہی ہے اورنج کلر کے اندر لیکن یار اس کا انٹیریر چیک کرنے کا فائدہ نہیں ہے صرف باہر سے اچھی انٹیریر مجھے پتا ہے اس کا اچھا نہیں ہوگا تو چل کے ہم اس بھائی کو بول دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی گاڑی سمجھ میں نہیں آئی ہے اگر کوئی لیمبورگینی ایورس فغیرہ تمہارے پاس آئے تو ہم سے کونٹیک کرنا اگر ہمیں مل جائے گی تو بھائی ہم نہیں لیں گے تو بھائی سے ہم بتا دے دیں کہ بھائی ہمیں ایک لیمبورگینی ایورس کی ضرورت ہے اگر تمہارے پاس کبھی آویلیبل ہو تو ہمیں کونٹیک کر کے بتا دینا ہم فوراں جو وہ تم سے لینے آ جائیں گے ورنہ بھائی اس میں سے کوئی گاڑی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بھائی چلیے سب سے پہلے چل کے بیٹھتے ہیں اپنی لاف فراری کے اندر بھائی اتنی دیر سے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک کوئی بھی بھائی لیمبورگینی ایورس نہیں ملی ہے بھائی ایک ملی تھی وہ بھی اتنی تھڈ کلاس کنڈیشن میں کہ لینے کا بھی دل نہیں کر رہا بندہ نئی گاڑی تو لے آرچہ مکتی تو مکتی تو لے اچھی تو لگے یار کوئی گاڑی تو اب یہ میں ایک شوروم کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ اس کے پاس ایک لیمبورگینی ایورس برینڈ نیو کھڑیوے بھائی آؤٹ کے لاس کنڈیشن ہے اس کی بلکل نیولی امپورٹ ہے تو بھائی سب سے پہلے شوروم پر چل گئے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو بھائی ابھی ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور وہ شوروم کافی زیادہ دور ہے لیکن بھائی ہمارے گھر سے کافی زیادہ قریب ہے لیکن ہم کافی زیادہ آگے چلے گئے تھے تو ہمیں واپس جو اب گھر کی طرف آنا پڑا اور شوروم کی طرف آنا پڑا اور آتے آتے شام ہو گئی اور ہم شوروم پہ پہنچے بھی نہیں اس سے پہلے جو ہمیں رات کا سامنا کرنے پڑ گیا اور بھائی اتنے زیادہ لیٹ ہو گئے کہ رات ہو گئی اور بارش ہونا شروع ہو گئی ہمارے ساتھ جو بہت زیادہ برا ہوا بارش ہو گئی اور اب ہمیں کیسے جائیں گے شوروم ہم کوشش کرتے ہیں کہ شوروم پہنچ جائیں لیکن بھائی اب ہمیں کوئی آثار نہیں دکھ رہا کہ ہم شوروم پہنچیں گے بھائی میں نے ٹرائیور کو بلائے کہ بھائی گھر پہ چل لو ابھی میں ٹرائیور کو اپنے گھر پہ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ بھائی بارش ہو بہت زیادہ ہو چکی اور ہمارا گھر یہاں سے قریب ہے تو ہم جو صبح ٹرائے کر لیں گے یار صبح چلے جائیں گے شوروم تو ابھی تو بھائی کوئی چانسز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شوروم جائیں بھائی گھر چلتے ہیں یار بہت زیادہ تیز بارش ہو گئی بھائی بہت زیادہ تیز بھائی روڈز بھی کافی زیادہ گھیلے ہو گئی ہماری گاڑی بھی وہ خراب ہو جائے گی تو بھائی ابھی جو ہم گھر پہنچ گئے ہیں بھائی یہاں پر بھی بھائی کچھ بھی نہیں جل رہا ہے بہت رات ہو گئی ہے یار لائٹس فگر ابھی یہاں پر نہیں آویلی بل ہیں تو سب سے بہلے ہم اپنی گاڑی کو گیراج کے اندر پارک کر دیتے کیونکہ بھائی بھائی بھار تو ہم نہیں کھڑی کر سکتے کیونکہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی ہم اسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے صبح جائیں گے تو بھائی بھی ہم ٹرائور کو بھی گھر پر لیا ہے اور اب ہم دونوں گاڑی سے اتر چکے ہیں اور جا کر بھائی ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور بارش بھی رکنے کا ہم انتظار کرنا پڑے گا بھائی اگر صبح بھی بارش نہیں رکھی تو ہمارے لیے بھائی بہت زیادہ مسئیبت ہو جائے گی تو بھائی امید کرتے ہیں کہ صبح جو ہے بارش رکھی ہوئی ہوگی اور ہم جا کر اپنی لمبارگینورس کو لے لیں گے تو ملتا ہے آپ سے صبح اور بھائی صبح جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ٹرائور بھائی میرے ساتھ ہم نے بریکفنس وغیرہ کر لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں لمبارگینورس کو بائے کرنے سیدھا شو روم پہ ہمارے گھر سے جو کافی زیادہ قریب ہے وہ شو روم اور اگر بھائی ہمیں پہلے پتہ چل جا تو ہم اتنی زیادہ خواری نہیں کرتے لیکن بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے وہ برینڈ نیو ہے کافی زیادہ کوشٹلی کار ہوگی تو ابھی جو ہم نے گرہ سے باہر نکال لی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی ہمارے گھر میں بھی کافی زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے بہت تیز بارش ہوئی ہے تو چلتے ہیں بھار کی طرف اور بھائی روڈز کے اوپر بھی ابھی تک پانی موجود ہے یعنی بھائی صبح تک کافی زیادہ تیز بارش ہوئی ہے روڈز کے اوپر بہت زیادہ پانی ہے بھائی بہت زیادہ پانی ہے یار بھائی شکر ہے یار ہم رات کو نہیں لائے ورنہ حالت بری ہوئی تھی یار ابھی تک روڈ پانی تو رات میں کیا حال ہوگا یار کافی زیادہ تیز بارش ہوئی ہے بھئی رات کو شکر یار ہم نہیں لائے صبح اٹھے ہیں صبح بھی ہمیں یہی حال ملا ہے لیکن یار یہ تو خیر ہے نا کہ بارش نہیں ہو ری روڈز کیلئے اس کی خیر ہے یار روڈز ہو جیر کے اندر خود ہی سوک جائیں گے یار پتہ بھی نہیں لگے گا ابھی ہم جب تک گاڑی بھی لیں گے نا جب تک بلکل سوک جائیں گے تو بھئی ابھی ہم پہنچ شو روم پہ تو گاڑی کو بھئی سائیڈ میں پارک کرتے ہیں لیکن بھئی اس کا کوئی گیٹ نظر نہیں آ رہا یار ہم غلط راستے پہ آ گئے آ گئے یار اس طرف اس کا گیٹ تو بھئی اس طرف سے یو ٹن لے کے اس طرف سے آتے ہیں ہم نے وہی جو ہے وہ بہت زیادہ غلط لے لیا تھا اور بھئی یہ رہنا ہے یار اس کا گیٹ ہم صحیح پہنچیں یار اور شو روم والوں کی یار ان کی تو روف بھی نہیں ہیں نہ کیسے سروائف کیا ہوگا تو بھئی ٹرائور بھی بھئی گاڑی سے اتر گیا ہے اور میں بھی بھئی گاڑی سے اتر گیا ہوں اور اب ہم دونوں جا کر منجر سے بات کرتے ہیں اور بھئی پوچھتے ہیں کہ لیمبورگین یورس ان پر اویلیبل ہے یا نہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق ان پر ایک لیمبورگین یورس اویلیبل ہے تو بھئی اسے بتا دے دیں کہ بھئی ہم ایک لیمبورگین یورس کی نیڈ ہے اور بلکل برینڈ نیو ہونی چاہیے تو اگر ہمیں وہ گاڑی سمجھ میں آ جائے گی تو ہم ان سے پائے کر لیں گے تو بھئی ابھی ہم نے اس کو اپنا سارا سینریو سمجھا دیا اور اس نے میں بتایا کہ میرے پاس ایک لیمبورگین یورس اویلیبل ہے بلو گلر کے اندر اور وہ سامنے کھڑی ہے اور بھئی سامنے سے یار اس کا لک دیکھو بھئی وہ تو بہت زیادہ بری لگ رہی تھی بھئی یہ تو بلکل برینڈ نیو ہے کیا لک ہے بھئی لیمبورگین یورس کی دو بات دیا لگ بہت زیادہ بلکلو کے اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے ایک تو صاف ستری اور ایک تو برینڈ نیو گاڑی ہے وہ موڈل بھی پرانا تھا یہ بلکل برینڈ نیو گاڑی ہے 2022 موڈل ہے تو بھئی بڑی پیاری لگ رہی ہے اس کا لک فک تو بھئی اس کا انٹیریا چیک آؤٹ کرتے ہیں انٹیریا کے ساتھ بڑی لگتا ہے بھئی میں تو بیٹھ ہوں اور ٹریور بھی بھئی آکے بیٹھے گا اور ہم دونوں بیٹھ کے اس کا انٹیریا چیک کریں گے ٹریور کو بھی دکھاتے ہیں اور بھائی اس کا انٹیریا دیکھو لا جواب انٹیریا ہے بھائی زبرزر زبرزر انٹیریا ہے بھائی 2022 موڈل کا تو اور زیادہ شائن انٹیریا ہے بھائی پیچھے بیک سیٹ وغیرہ بہترین بھائی گاڑی اس کی سپیڈ وغیرہ بھی دیکھو آؤٹ کلاس ساؤنڈ ہے ہم نے سپیڈ دیکھ کر چیک کریے آؤٹ کلاس ساؤنڈ ہے آؤٹ کلاس بھائی بہترین اتر جاتے ہیں بس گاڑی سے اور کوئی چیز ہم چیک نہیں کریں بلکل برینڈ نیو امپورٹ ہے اور جا کر اس سے بات کرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے گاڑی کے بھائی لک بیک لک کی بھی آؤٹ کلاس چیز ہے کوئی اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے بہترین بھائی فرنٹ لوک ہے اور بہترین بھائی اس کا بیک لک ہے فرنٹ لوک کی بھی بھائی کوئی میچ نہیں ہے بہترین بلکہ لک آتا ہے ایسا لگتا ہے بھائی یہ کوئی بڑی گاڑی آپ لوگ چلا رہے ہیں ایک ایسیوی چلا رہے ہیں جب ہی مجھے ایسیوی پسند ہے بھائی یہ کافی زیادہ بڑی گاڑیاں لگتی ہیں بس سمجھ میں آگئی ہے بھائی جا کر اس کو بولتے ہیں جو بھی ڈیمانڈ لو اور ہمیں پس یہ گاڑی فائنل کرو لیکن بھائی اس سے پہلے ہم لیسٹر سے پوچھے دو ہمارے بینک کے اندر اتنے پیسے موجود ہیں یا نہیں کیونکہ بھائی ابھی ہمیں اسے آن لائن پیمنٹ کرنی ہو اور ہم اسے ہماری ڈیل دانو اور ہمارے پاس پیسے موجود نہ ہو تو بھائی ہماری بہت زیادہ بری بیادت ہی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے لیسٹر سے پوچھ لیتا ہوں میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں تمہیں بتا دو تو بھائی لیسٹر سے میں نے پوچھ لیا اور لیسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ پیسے موجود ہیں اور لیسٹر نے تھوڑے بہت پیسے اور ڈال دی ہیں تاکہ بھائی ہمیں کوئی کمی نہ ملے اس نے کہا کہ بھائی خرید لو تمہیں کوئی کمی نہیں آئی گی تو بھائی اس سے ڈیل دن کرتے ہیں اور اس سے پرائیز وغیرہ پوچھ سے اس کو بالکل فائنل آؤٹ کرتے ہیں اور اسے بولتے ہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر دو اور ہم جو ہے تمہیں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ہم یہاں سے لے لیں گے بھائی یہاں پر لاؤس سنٹوس کی سب سب بہترین بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گاڑی کی کوئی بوکنگ نہیں کروانی پڑتی ہے بس آپ کو گاڑی سمجھ آئی آپ اونلائن پیمنٹ ٹرانسفر کر اور گاڑی کو اٹھا کے لے جاؤ دوسری جگہ تو یہ ہوتا ہے پہلے پیسے دو بوکنگ کراؤ پھر گاڑی آپ کو دو مینے بعد ملے گی یہاں پر حساب کوئی سین نہیں ہے سمجھ آتی ہے گاڑی پیسے دیں اور گاڑی کو لے جائیں یہ بڑی بہترین چیز ہے اور فوراں اینڈ ٹو اینڈ گاڑی مل جاتی ہے تو ابھی ہم نے اس کو پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں انہوں نے چیک وغیرہ کر لیا ہے تھوڑی بہت جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ ہم بعد میں آکے کر لیں گے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ضروری چیز تھی وہ ہم نے کر لیا بس اب ہم اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے چل کے بھئی اپنی برینڈ نیو لیمبورگنی ایورس کے اندر بیٹھتے ہیں تو بھئی ابھی جو ہم اپنی لیمبورگنی ایورس کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور میں ٹرائیور کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی تم جاؤ اور لا فراری کے اندر بیٹھ جو میں اس لیمبورگنی ایورس کو یہاں سے نکالتا ہوں تو بھئی ابھی جو ہم نے اپنی لیمبورگنی ایورس کو بیک کر لیا اور بھئی کافی زیادہ دیان سے ہم اس گاڑی کو نکال لیں گے بھئی اس کریچز نہیں لگنے دیں ہم نے پشلی گاڑیوں کو بہت دے دے کر مارا ہے لیکن اس لفعہ جو ہم بڑی کمفیٹیبل ڈرائیف کریں گے اور بھئی لکھو دیکھو یا اور کتنا آزادہ بلکی آ رہا ہے آراؤٹ کے لاس لکھے بھئی لکھ کے بارے میں اس سے کوئی نہیں جیس سکتا تو بھی جو ہم نے شوروم سے باہر نکال لیے اور لا فراری کے پیچھے لگے اس کو لگا دیا ہے اور بھئی ٹرائیور نے بھئی لا فراری نکال لیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور بھئی ٹرائیور بہت تیز بھگا رہا ہے اس کو یہ نہیں بتا ہمارے پاس ورلڈ کی سب سے فاسٹرز ایسیووی ہے بھائی ٹرائیور نے کتنی لمبی گاڑی اچھا لی ٹرائیور بھائی مارتے پڑھتے ہوئے چل رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمیں گری جانا ہے سامنے گری اتنا زیادہ لمبا دور نہیں ہے بھائی ہم کٹ لے لیتے ہیں اور کٹ لے کر اس کو پیچھے کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ اس کٹ سے آیا گا لیکن ہم پہلے ہی نکل جائیں گے بھگاتے ہوئے چلتے ہیں لیکن یار اس کٹ سے آیا کیوں نہیں ارے یار یہ کٹ نہیں تھا بھائی یہ والا کٹ نہیں تھا آگے والا کٹ ہے اور بھائی وہ دیکھو بھگات آیا جا رہا ہے ہم نے کلتی کر دیا ہم اس کو کٹ مار گیا کے نکل جاتے تو بھائی ابھی جو ہم اپنی دونوں گاڑیوں کے لے کے گھر پہ پہ پہنچ گئے ہیں گیٹ بھائی بڑی بہترین طریقے سے کھولا ہے اور ٹرائور نے بھائی کپتے بہلے گاڑی اندر لی میں بھی بھائی ٹرائور کے پیچھے پیچھے لگا دیتا ہوں گاڑی کو اور بھائی ٹرائور اس پر ٹھوک نہیں دینا یار آگے لگاؤ میں جا کے سب سے بہلے اپنی لمبورگنی اورس کو اپنے گیراج کے اندر پارک کرتا ہوں بھائی بڑی یار بہترین فیل آ رہی ہے بھائی ہم نے اپنی من پسندیدہ گاڑی کو لے لیا ہے اور اترتے ہیں لمبورگنی اورس سے بھائی اس کا فرنڈ لک دیکھو گھر آکے بھی اس کو دیکھنے کا دل کا رہتنا برز اس لک کی گاڑی ہے بھائی فرنڈ لک بھی بڑا اوٹ کلاس ہے اور بھائی بیک لک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے بھائی بیک لک بھی فرنڈ لک سائیڈ لک سب بھائی اس میں اند لیویلز ہیں بھائی بیک سے بھی دیکھو بھائی اور لمبورگنی کی برانڈنگ وغیرہ بڑی بہترین لگ رہی ہے اور ٹریور نے بھی بھائی اپنی لا فراری کو ہماری گاڑی کے پیچھے لگا دیا ہے تو بھائی اب ہماری کار کلیکشن کے اندر ایک اور گاڑی ایڈ ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے لمبورگنی اورس کو بائی کر لیا ہے تو بس اتنا ہی تا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی لازمی دمائیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو کے اندر ٹلنالالا آفیز اینڈی میماری نیر پیس گوڈ بائی ٹیک کیر